کسی بھی قوم کی تاریخ جس نے ترقی کی ہے اس کی تاریخ پڑھ لے آپ کو اس میں تعلیم ملے گی ترتیب ملے گی توازن ملے گا برداشت ملے گی اور یہ جس نظام کے تحت آپ زندگی بسر کرتے ہیں جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت تو نام ہی برداشت کا ہے بلکہ ایک دن میری اسم زفر کے قانون کے شاہ دماغ ہیں میری ان سے بات ہو رہی تھی میں انہوں نے کہا زفر صاحب جمہوریت میں یہ جو آخری حسن کیا ہے انہوں نے کہا کہ برداشت کرنا میں انہوں نے کہا اگر اختلاف کی اجازت دیں تو میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں کہ اختلاف کو نہ صرف کیونکہ برداشت منفی رویہ ہے کہ یار بس برداشت کر رہے ہیں یہ ہے برداشت نہیں بلکہ جس سے پر آپ کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے اس کو پسند کریں دوسرے کی بات کو پسند کریں کہ ہاں اس میں بھی یہ بات کہی ہے ضرور اس میں کوئی بات ہوگی برداشت کرنا تو منفی رویہ ہے وہ جس طرح ساس نو کو برداشت کرتی ہے نو ساس کو برداشت کرتی ہے یہ تو برداشت ہے نا پسند کریں ہائے میری بیٹی آئی نو ساس یوں آگے دو قدم بٹھ کے اس کو پیار دے یہ کہتے ہیں اس کو پسند کرنا اور جہاں نو بیٹھی ہے وہ کہے میری ساس لاکھوں میں ایک ہے حالانکہ ہوتی نہیں بہرحال آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں مشکل دن آتے ہیں قوموں کی زندگی میں افراد کی زندگی میں فرد کی زندگی میں زندگی نام چیلنج کا ہے بعض لوگ حالات سے دکھی ہو کر کوٹے سے چھلانگ لگا دیتے ہیں کوئی مٹی کا تیل اپنے اوپر ڈال کر پریس کلاب کے سامنے چلا جاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ سب دکھ تو ہیں انسان دکھ تو اس کے حصے میں ہیں لیکن وہ بھی کیا بات ہوئی کہ دکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا جائے یہ جو آپ کو سارے چہرے نظر آتے ہیں کیا پتہ ان میں سے کس نے کیسا کیسا دکھ دیکھا ہے میں آپ کے سامنے کڑا ہوں اسی لاہور میں میں نے نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھا برداشت کیا بلکہ پسند کیا کہ اچھا یہ بھی ہونا تھا ہو جانے دے اگر خدا کو یہ بھی منظور ہے تو ہو جانے دے مر تو نہیں جائیں گے اور مرنا تو ہے یوں نہ صحیح یوں مر جائیں گے لیکن حرام موت نہ جب ہماری کتاب کہتی ہے کہ یہ حرام موت ہے تو اس کی طرف نہ جائیں کوشش جد و جہد اس کے بعد پھر جو اللہ کو منظور ہو اس پر شاکر رہیں اور ہماری کتاب یہ ہمیں سبق دیتی ہے آخری بات کرتا ہوں کہ جب آپ مشکلات میں ہوں تو اپنی مصیبتوں کا مقابلہ سبر اور سلات کے ساتھ دیا کیجئے سلات اور سبر انشاءاللہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ